وفاقی وزیر تارک بشیر چیمہ کابینہ سے مصطافی ہو گئے تارک بشیر چیمہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے چودری شجاعت حسین کی اجازت سے استیفہ دیا ایک ہزار تیسد عمران خان کے خلاف وڑ دوں گا میرا ضمیر عمران خان پر اظہار اعتماد کی اجازت نہیں دیتا جنوبی پنجاب صوبے کے معاملے پر ایک نہیں بیس بار جھوٹ بولا گیا معاملات بہتر طور پر حل ہو سکتے تھے وزیراعظم نے بہت وقت ضائع کر دیا آج بھی جو میں نے ریزائن کیا ہے میں نے چودری شجاعت صاحب سے اجازت لے کر ریزائن کیا ہے پروید علیہ صاحب سے اجازت نہیں لی میں نے اور چودری شجاعت صاحب سے میں نے اجازت بھی لی میں نے انہیں کہا کہ میں بوڑ بھی اس کے خلاف ڈالوں گا میری ان سے بات ان کی حکومتی وفت کی موجودگی موئی تھی میرے ہوت ورز ایکچینج ہوئے تھے دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ ایک دفعہ نہیں کوئی بیس دفعہ جھوٹ بولا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب صوبے کو جو یہ چورن بیچ رہے ہیں میں نے انہیں کہا تھا کہ ایک یونینی مسکرارداد پاس ہوئی ہوئی ہے پنجاب اسیملی کی یہ جتنی آپ کی پی ٹی آئی ہے آج یہ پہلے مختلف جماعتوں میں ہوتے تھے انہوں نے ووٹ ڈالا ہوئے ہیں اور یونینی مسکرارداد ہے کہ ہمیں جنوبی پنجاب سے کوئی اختلاف نہیں آپ انہیں صوبہ بنائے باولپور کو بھی صوبہ بنائے ہم تو صوبے کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اور یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اب ساڑھے تین سال شاہ محمود قریشی صاحب کو ہوش نہیں آیا اور اب ان کو پتہ کہ چورن بکنے کا ٹائم آ گیا ہے الیکشن قریب ہو سکتے ہیں تو انہوں نے لیڈر آف دیا پوزیشن کو بھی خط لکھ دیا انہوں نے بلاول بھٹو کو بھی خط لکھ دیا کیا ہوں مل کر جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائے اس کے اوپر آج میری ان کی تلقی ہوئی چوئی صاحب کی مجودگی میں اور میں نے ان کو کہا میں نے کہا جا کر میرا میسیج لے دینا پرائیم نیسٹر کو کہ میں اس کو ووٹ نہیں ڈال رہا پوری فیملی میری بوسن ہے میں اپنی ایسیت اور اوقات سے واقف ہوں میرے وہ بوسن ہے میرے ہر مشکل وقت میں ہر مشکل گھڑی میں انہوں نے بلکل بڑو والا شفقت کا ہاتھ رکھا ہے میرے اوپر ایسے آدمی کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے لیکن کوئی چیز اندر سے بھی ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے یار کہ بس بس بہت ہو گیا نا کہ آنکھوں کے سامنے آپ کے سامنے جھوٹ بولا جائے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں وہ لوگ جنہوں نے جنوبی پنجاب محاذ بنایا تھا اگر آپ ریکال کریں یہ جو لوگ بھاگے ہیں ان میں سے ایٹی پرسٹ وہ ہیں جو جنوبی پنجاب کا صوبہ مانگنے آئے سے پی ٹی آئی میں آج یہ فیصلہ کیا ہو نا پھر تو چوئی صاحب مجھ سے نراز ہو میں نے تو ان کو ایک دفعہ نہیں میرا خیال ہے کچھ سیکڑوں دفعہ کا ہے کہ میں نے اس کو ووٹ نہیں ڈالا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں میں چودری صاحب کے ساتھ ہوں لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس میں میں آپوزیشن کا ساتھ دوں گا